جے جلیلہ ہمارے اولاس نگر کے سندھی سماج کے مہا پر چالیہ سائز کی شروعات ہو چکی ہے پورے وشو برگ اپرسط چالیہ ہیں یہ ٹوپی اُت کا پرتیش ہے سندھی سماج کے لیے بہت ہی یہ بکتی باؤ کے دنوں کے شردہ آرادنا ورد اپواتوں کے دنوں چلی شروعات کرتے ہیں اچھی بات کے لیے بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہم جو کام سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہم اس کے لیے پلاننگ کرتے ہیں سمجھ دیتے ہیں محنت کرتے ہیں تو وہ ہوتا نہیں تو کئی نے کی دل میں رہتا ہے کہ بھگوان ناراض ہے مجھ سے عیشور ان دنوں عیشور کی نظرِ کرم میرے اوپر نہیں ہے میرا مالک میرا خدا مجھ سے خفا بیٹھا ہے تب میری کام نہیں ہوتے جس میں ہاتھ ڈرتا ہوں اسفلتا ملتی ہے کامیہ بھی نہیں ملتی تو بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ ہم جو سوٹے ہیں ایسا ہونا چاہیے ایسا ہوتا نہیں بڑے مذہب بھی کہہ گئے ہیں من کی ہو تو اچھا نہ ہو تو اور اچھا ہم ہم من کی چاہتے ہیں ہمارے من کی بات ہو اور نہیں ہوتی ہے نہ ہو تو اور اچھا تو وہ جو نہ ہوتا ہے وہ پربو کی ہوتی ہے ہمارے ایشور ہمارے اللہ ہمارے خدا ہمارے لئے کچھ اچھا ہی سوچتے ہوں گے تب جو ہم سوچتے ہیں وہ نہیں ہو رہا کچھ اور بہتر ہوگا ایک کہان ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کے ساتھ ایک کریانی کی دکان پر جالتا ہے کچھ ماں وہاں سے روز مرے کے سامان لیتی تھی کریانی کے کاؤنٹر پر آپ نے دکھا ہوگا کہ اسے بسکی گولیاں چوکلیٹ کی ایسے بھرنیا پر ہی رہی دیئے تو اس کی ماں جب اکرینے والے سے کچھ سامان کے لیے بات کر رہی تھی تو بچہ پاس پر پڑی ایک چوکلیٹ کی بھرنی ہے اس کا ڈکن کھولتا ہے اور اس کا جو ہاتھ جہاں تک پہنچتا ہے وہ وہاں ڈالتا ہے پھر ہاتھ نکال لیتا ہے اور ڈکن منتر کی شانت ہو جائے اس کی ماں کی تو اس قریہ پر اس حرکت پر یا جو بچہ کر رہا تھا جان نہیں تھا پر وہ دکاندار جو تھا اس کا پورا دیان تھا کہ بچہ کچھ نکال لے کی کر رہا تھا پر شاید نکال لپایا ہوگا تب ہاتھ نکال لیا اور ڈکن منتر دیا چھوٹا بچہ ہے پیارا سا بچہ ہے وہ دکانوالا وہ ہی برنی میں ہاتھ ڈڑتا ہے اور اس میں سے کچھ چوکلیٹ جس نے آت میں آتی ہے وہ بچے کو دیتا ہے کہ چھوٹا بچہ ہے ٹھیک ہے ماں سے پیسے لے لوں گا یہاں نہیں بھی لیے تو کیا ہے تو اس کی ماں دیکھتی ہے کیا ہوا تو پوچھتی ہے بھائی صاحب کیوں تو وہ دکانوالا بلتا ہے کہ بھائی جی اس نے کوشش کی گھرڑی سے دکان لے کی پر شاید دکان نہ پایا ہوگا ہاتھ نے پھلیا تو میں نے دے دیا بچہ ہے ٹھیک ہے کھا لے کوئی باقی تو اس کی ماں اپنا کام پورا کر کے چلتی ہے تو اس کی ماں بچے سے پوچھتی ہے کہ تم نے بیٹا پہلے جب نکال لے کی کوشش کی تو پھر چھوڑ کیوں دیا تمہیں ہاتھ نہیں جا رہا تھا تمہارا یا تم تم اچھا نہ لگا کیا تو بچے نے بہت ہی پیار سے ماسومیت سے اپنی آواز میں کہا کہ میں نے ہاتھ ڈالا نکال بھی پا رہا تھا پر میں نے سوچا میرے ہاتھ تو چھوٹے ہیں کتنے ہاتھ میں آئے گے انکل دیکھ رہے ہیں یہ نکال کے دیں گے تو میں نے اپنا ہاتھ چھوڑ دیا تو انکل نے اپنا بڑا ہاتھ ڈالا اور بہت سارے چھوٹے لگا کے مجھے آس میں دیا میرے آس میں تو دو تین آس دیتے انکل نے مجھے آردت دے دیتے تو اس سے کیا سکھنے کو ملتا اس سے یہ سکھنے کو ملتا ہے من کی ہو تو اچھا نہ ہو تو پرمو کی ہوتی ہے ایشور کی ہوتی ہے اللہ کی خدا کی ہوتی ہے گرونانید دیو کی ہوتی ہے جنرال کی ہوتی ہے تو بہت بار ایسا ہوتا ہے آپ کی من کی بات اگر نہیں ہوتی ہے اور کچھ ہوتی ہے تو اس پہ وہ بگوان کی ہوتی ہے ایشور کی ہوتی ہے اور وہ بہتر ہوتی ہے ایشور بگوان ہمیں اپنے بچے بچہ مانتا ہے ہم ایشور کے بچے ہیں سبی سنتانے ہیں تو کیا ہمارے لئے کم کرے گا یا ہمارے لئے غلط کچھ Heyga بالکل تو بہت بار اگر ایسا ہوتا ہے آپ کے منکی نہیں ہوتی ہے جس کے لئے آپ محنت کرتے ہو مشاکت کرتے ہو پلاننگ کرتے ہو سمیں دیتے ہو تو دکھی نہیں ہونا ایسا سوچھ رہا ہے تو یہ جو ہمارے نہیں ہوئی منکی تو وہ ایشور کی ہوگی ایشور کے منکی ہوگی ایشور تو ہمارے لئے اچھا ہی کرے گا بہتر ہی کرے گا بہتر ہی کرے گا بہتر ہی کرے گا تو منکی ہو تو اچھا نہ ہو تو اور اچھا جانے والا